ہم نے آپ کو بتایا ایک بھائی نے سوال کیا کہ ہم سفر پہ ہوتے ہیں کبھی نماز قضا ہو جائے خدا رخواستہ تو کیا گھر پر آکے قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے دیکھیں اصول یاد رکھے گا جہاں پر آپ کے نماز قضا ہوگی نا اتنی رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں بس یعنی گھر میں قضا ہوئی تو چار پڑھنی ہیں اور سفر میں قضا ہوئی تو دو پڑھنی ہیں اب کس جگہ پڑھ رہی ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا لہٰذا اگر آپ نے گھر پہ نماز قضا ہوئی اور سفر کر رہے ہیں اور سفر میں اس قضا کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو دو نہیں بن جائیں گی وہ چار ہی پڑھنی ہوں گی اور سفر میں اگر دو تین قضا ہو گئیں زہر کی دو اثر کی دو عشاء کی دو اور آپ گھر پہ آکے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ گھر پہ آنے کے وجہ سے چار نہیں بن جائیں گی دو ہی پڑھنی ہوں گی امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے